بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریتری بیٹا آج ہمارا جو سبق ہے سبق نمبر آٹھ ہے بک پہ ہم پہلے اس کو ریڈ کریں گے اچھے طریقے سے پھر میں اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ وائٹ بورڈ پہ آپ کو سمجھاؤں گی ٹھیک ہے تو چلے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں سبق کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دو چشمی ہے یہ بھاری ہ جو ہوتا ہے وہ والا ہے ٹھیک ہے ہ دو چشمی ہ اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے جو ہمارے ہروف تحجی ہیں ان کو جوڑ کے تو بھاری آوازیں بنانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جیسے سب سے پہلے ہے بھ بھ ہوتا ہے بھ کے ساتھ جب ہم دو چشمی ہ کو جوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا بھ کے ساتھ ہم نے دو چشمی ہ کو جب جوڑنا ہے تو یہ ورڈ ہمارا بن جائے گا بھ سے بھ بھاری ہو جائے گا بھ تھا پہلے یہ صرف بھ تھا جب ہم نے اس کے ساتھ ہ کو جوڑ دیا تو یہ بھ بن گیا بھ پھر اسی طرح ہمارا ورڈ ہوتا ہے پھ یہ جہاں جو آپ کو پکچر میں نظار آ رہا ہے پھ ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ جب ہم نے ہ کو جوڑا تو یہ ہو گیا پھ پھ سے پھ پھ تھا پھ کے ساتھ ہم نے ہ کو جوڑ دیا تو یہ کیا بن گیا پھ اگلا ورڈ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹ کے ساتھ ہم نے ہ کو جوڑ دیا ٹ سے تھ بن گیا ٹھیک ہے تھ ٹ ہے ٹ کے ساتھ ہم نے ہ کو جوڑا ٹ ساؤنڈ اس کی چینج ہو گئی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے جہ جہ ہم لکھتے ہیں جیسے آدھی شکل لکھتے ہیں ٹھیک ہے جہ جہ کے ساتھ ہم نے ہ کو جوڑ دیا ہ جہ اور ہ کو جوڑا تو اس کی ساؤنڈ کیا بن گئی جہ جہ ساؤنڈ بن گئی ٹھیک ہے آگے ہے چہ 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 کے ساتھ ہم نے ہ کو جوڑا اس کی ساؤنڈ کیا بن گئی چہ چہ سے چہ چھ ٹھیک ہے نیکسٹ اب دیکھیں دھ ساؤنڈ کیا ہے دھ دھ کے ساتھ ہم نے ہ کو جوڑا تو اس کی ساؤنڈ کیا بن گئی دھ دھ ساؤنڈ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے دھ دھ کے ساتھ ہم ہ کو جوڑیں گے اس کی ساؤنڈ کیا بن جائے گی دھ بھاری آواز والا دھ ٹھیک ہے آگے ر ہ ر کونسی ساؤنڈ بن گئی ر ر ہ ر ہ ر ٹھیک ہے بیٹا نیکسٹ ہے کھ کھ کے ساتھ ہم نے ہ کو جوڑ دیا تو اس کی ساؤنڈ کیا ہو گئی کھ سے خ خ کونسی ساؤنڈ بن گئی خ گھ ہے گھ ٹھیک ہے گھ کے ساتھ ہم نے ہ کو جوڑ دیا اس کی ساؤنڈ گھ سے کیا بن گئی گھ گھ کونسی ساؤنڈ ہے یہ گھ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ل ل کے ساتھ ہم نے ہ کو جوڑ دیا اس کی ساؤنڈ کیا ہو گئی لہ لہ م کے ساتھ ہ کو جوڑا م ہ مہ کونسی ساؤنڈ بن گئی مہ ن ن ہے یہ ٹھیک ہے ن کے ساتھ ہم نے جب ہ کو جوڑا اس کی ساؤنڈ کیا ہو گئی نہ نہ ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ ان ساؤنڈ کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے ریڈ کریں گے سب بچے میرے ساتھ ریڈ کریں اس کو سب سے پہلے نمبر پہ ہمارا ورڈ ہے بھ 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 ک 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 دеры or م रह ख ख घ ठीक है घ लह मह न ठीक है इसको ल म और न हम पढ़ते हैं लेकिन जब ह साथ लगेगा तो लह मह न ठीक है यह जो साउंड मैंने आपको बताई है आपने इसी तरह ये वीडियो देखते हुए मेरे साथ-साथ इनको आपने इसी तरह रीड करना है बार-बार आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें ताकि जब आप इनके साथ वर्ड्स बनाएं आ, ओ, ए और ए वाले तो आपके क्लियर्वली बन सकें अब ये टोटल हमारे पास 15 साथ हैं इनको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है याद करना है मतलब आपने इनको ठीक है याद आपने करना है और फिर आपने इसको अपनी नोटबुक के उपर राइट करना है मैं वाइड बोर्ड पे देखें ल की आदी शकल दी हुई है उसके बाद ह दिया हुआ है और उसको यहाँ पे जोड के लिखा हुआ है ल यहाँ पे था अलग था तो ल यह अलग था तो ह ठीक है जब यह दोनों जोड गए तो क्या बन गया ल ज और ह था ज और ह تو یہاں پہ جب ہم نے اس کو جوڑ کے لکھا تو اس کی ساؤنڈ کیا بن گئی جہ ٹھیک ہے جہ اچھا ت تھا ت آگے تھا ہ جب ہم نے اس کو جوڑ کے لکھا تو تھ م ہ م یہ نیچے آپ کو کچھ جگہ دی گئی ہے ان کی پریکٹس کے لئے آپ نے اسی طرح یہاں پہ جو ہے نیچے ان کو رائٹ کرنے بھوک کے اوپر ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ اس کو اسی طرح جوڑ کے آپ نے لکھنا ہے تاکہ آپ کی اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس ہو جائے اور آپ کو لکھنا آجائے ساتھ ساتھ آپ نے جتنا زیادہ ہو سکے اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے ساتھ ہی ٹھیک ہے چلیں اب ہم اپنا وائٹ بورڈ کا ورگ کرتے ہیں اپنی نوٹ بکس ریڈی کریں سب اچھے اکی بٹا دیکھیں یہ ہمارا جو نوٹ بک کا پیج ہے یہ ہم نے ریڈی کرنا ہے ڈیٹ لگائیں 10 دسمبر 2020 جیسے کے روز آپ لوگ لگاتے ہیں اوپر لکھیں گے ہم جماعت کا کام اور جمعیرات ٹھیک ہے بٹا اب انوان ہے آج ہمارا دو چشمی ہ انوان ہے دو چشمی ہ ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بتاتی ہوں پھر ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے لکھنا آپ نے کیسے ہے دیکھیں جو ب ہے ہم نے آدھی شکل اس کی بنا لینی ہے پہلے اور آپ نے بنانا اس کو جیسے عام طور پہ ہم لکھتے ہیں اس طرح لائن سے ٹچ کر کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے جب ہ لکھنا ہے بھاری آواز لکھنی ہے تو آپ اس کو یہاں لائن سے ٹچ کر کے نہیں لکھیں گے آدھی شکل کو ٹھیک ہے آدھی شکل کو آپ نے ایسے لائن سے اوپر بنانا ہے یوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا ب ب کی آدھی شکل آپ نے اس طرح لائن سے اونچی بنانی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہی اس کو دوبارہ شروع کرنا ہے ہر سیدھی لائن لگا کے پھر آپ نے اسی لائن پہ واپس اوپر جانے اور اس کا نیچے والا جو حصہ ہے یہ بنا لینا ہے ٹھیک ہے بھار کی آدھی شکل بنا کے آپ نے اسی لائن کے ساتھ سیدھا آنا ہے اور پھر اسی لائن پہ واپس اوپر جا کے اس کا نیچے والا حصہ بنانا ہے دوبارہ اسی لائن پہ واپس جا کے آپ نے پھر اس کا اوپر والا حصہ بنا کے اس کو یہاں پہ ختم کرنا ہے انڈرسٹینڈ اس کو بنانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے وہ کیا ہے آپ نے یوں تھوڑی سیدھی لائن لگا لینا ہے لائن سے ٹچ کر کے ٹھیک ہے یہ آپ نے لگا لی اب آپ یہاں پہ نیچے اس کے ایسے اور ایسے ہاں بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ بر کا ڈاٹ لگا دیں یہ دونوں شیپس ٹھیک ہیں دونوں طریقوں سے آپ بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ کا لائن سے نیچے نہ جائے مطلب اگر ہم اس کو بر کی جو آدھی شکل ہے وہ ہم اس طرح لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو آپ کیا یہ جو آپ کا اس طرح لکھنے والا ہوگا اس کی شکل کیسی بنے گی دیکھیں ظاہرہ پھر آپ کو لائن سے نیچے لے کے جانا پڑے گا اس طرح ٹھیک ہے یہ والی شیپ جو ہے یہ نہیں بنانی آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے بر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ نے لائن سے اوپر ہی اس کو بنانا لائن سے ٹچ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ یوں سیدھی لائن لگا لیں یہاں تک اس کے بعد آپ اسی لائن پہ واپس اوپر جائیں پھر اس کا نیچے والا حصہ بنائیں اور پھر اس کو اوپر والا حصہ بنا کے یہاں پہ ختم کر دیں ٹھیک ہو گیا یہ والی جو شیپ ہے یہ غلط ہے یہ لائن سے نیچے جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح نہیں بنانا ان دونوں طریقوں سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو اب ہم اپنا اگلا کام جا وہ شروع کرتے ہیں بھا ہم نے لکھا سب سے پہلے بھا ٹھیک ہے اب اگلا ورڈ ہے ہمارا بھا 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 ٹھو 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 جھ اب جھ ہم بناتے ہیں لائن سے ٹچ کر کے جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا تو اس کے لئے بھی آپ نے جھ کو جو ہے وہ لائن سے اونچا ہی بنانا ہے جھ آپ یہاں پہ بنائیں گے ایسے اور پھر یہاں اس کے ساتھ ہ بنائیں گے بھاری آواز جھو ٹھیک ہے جھو چھو چھو جھو جھ چھ دھ اب دھ جو ہے اس کے ساتھ ہم اس کو جوڑ کے نہیں بناتے ہیں تو اس لئے ہم اس کی یہ والی شیپ الگ سے بنائیں گے یہاں پہ آپ نے یہ لکھتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کو ایسے اس کی لمبی لائن لگا کے تو اس کی یہ والی جو چیز ہے دیکھیں یہ اوپر کو نہ نکلی ہوئی ہو اتنی زیادہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو جب بنانا ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے دوبارہ لکھ کے بتاتی ہوں ہ ہ آپ اس کو یہاں سے یوں لکھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو سیدھی لائن لگا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ اوپر کو نکلی ہوئی نہ ہو دھ ڈھ 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 ٹھیک ہے ڈھ اور ڈھ اس کے ساتھ بھی الگی بنے گا ڈھ 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 ٹھیک ہے ڈھ ڈھ آگے آ رہا ہے ڈھ 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 کو لائن سے اوپر ہی رکھیں گے اس طرح اور پھر یہاں سے اس کے ساتھ ہ بنائیں گے کھو ٹھیک ہے کھو گھو گھو سیم اسی طرح بنے گا گھو اگے ہے لہ یہ بھی آپ نے اب لائن سے تھوڑا سا اوپر بنانا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہ جوڑنا ہے لہ ٹھیک ہے مہ اور آخری ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے بٹا اب یہ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو آدھی شکال ہیں وہ آپ لائن سے ٹچ نہیں کریں آپ نے تمام جو آدھی شکال یہاں پہ میں نے لکھی ہیں لائن سے اوپر ہی لکھی ہیں ٹھیک ہے تو لائن سے اوپر ہی ان کو بنا گے پھر اس کے ساتھ ہ کو جوڑنا ہے تاکہ ہ جو ہے وہ ہمارا لائن سے نیچے نہ جائے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہر کا جو سائز ہے دیکھیں سب میں میں نے سیم بنایا ہے ٹھیک ہے اب کچھ بچے کیا کرتے ہیں بہ بناتے ہیں اوپر سے اور ہر جو ہے وہ اتنا بڑا بڑا بناتے ہیں دیکھیں یہ والا جو ہر کا سائز ہے یہ بہت بڑا ہے آپ نے اس طرح اس کو نہیں لکھنا ٹھیک ہے یا پھر کچھ بچے کیا کرتے ہیں یہاں سے اس کو اب بہ جو ہے یہ اس طرح اس کی یہ نوگ نکالتے ہیں ادھر سے اور پھر اس کے ساتھ ہر کو یہاں پہ جوڑتے ہیں نیچے یہ والی جو شیپ ہے اس کی یہ بھی غلط ہے دیکھیں بہ جو ہے وہ اس طرح نہیں بنے گا آپ کو پتہ ہے بہ یوں راؤنڈ ہوتا ہے صحیح ہے بہ راؤنڈ ہوتا ہے اگر آپ نے یہ راؤنڈ والا نہیں بنانا تو جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ میں نے یوں پہلے سیدھی لائن لگائی ہے ایسے اور پھر میں نے اس کے ساتھ ہی جوڑ کے ہ بنا دیا ہے تو وہ بھاری آواز بن گئی ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح اور جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا اس طرح دونوں طرقوں سے اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہ اور یہ دونوں کام نہیں کرنے نہ تو اس کو بہت بڑا بڑا بنانے اور نہ ہی اس طرح یہ آدھی شکال کو آپ اگر خراب کر لیں گے تو پھر ظاہر آپ کا ورڈ جو ہے وہ غلط بنے گا ٹھیک ہے اب ہم آگے اپنی جو کل ہم نے املاہ کی تھی وہ جو رہ گئی تھی وہ ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ای والے الفاظ کی املاہ ہم نے کی تھی فائی ورڈز پہلے میں آپ کو وہی فائی ورڈز ریوائز کروا دیتی ہوں اس کے بعد جو ہے ہم اگلے فائی ورڈز کی املاہ کرتے ہیں سب سے پہلا ورڈ تھا ہمارا بالی جوڑ کیا ہوں گے بالی کے کل میں نے بتایا تھا آپ نے کیسے پڑھنا ہے اگلے فائی ورڈ ہے بانی بانی کے جوڑ کیا ہوں گے بہ بہ نئینی بانی بہ بہ نئینی بانی بانی ٹھیک ہے نیکسٹ ورڈ ہے تالی ٹھیک ہے نیکسٹ ورڈ ہے شانی شا ش آشا نئینی شانی ش آشا نئینی شانی ش آشا نئینی آگے ہے جالی اب اس میں یہ دیکھیں وہ آپ کو پتہ یہاں سے شروع ہوتا ہے تھوڑا لمبا ہوتا ہے اور اس کا سائز کام ہوتا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ دیکھیں وہ میں نے یہاں نیچے سے شروع کیا تھا وہ آگے بلکل برابر سے شروع کیا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو رائٹ کرنا ہے اب ہم اپنے اگلے ورڈز کرتے ہیں جھوڑ توڑ کی جو پریکٹس ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ورڈ ہے چاکی چاکی کبھی ہم یہی سے سٹارٹ کریں گے آگے بلکل برابر سے چاکی اس میں دیکھیں کتنے ورڈز آ رہے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے آ رہا ہے چاکی ٹھیک ہے چاکی ہم نے کیا ورڈ بولا تھا چا چا آ کی ک ک اور ای ٹھیک ہے چا آ ک ای اب اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے چ آچا چ آچا ک ای کی چاکی چ آچا ک ای کی چاکی ٹھیک ہے نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا ہامی 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 میں دیکھیں سب سے پہلے ہے ہ آ ہم ای ٹھیک ہے جب ہم نے اس کو یہاں پہ جوڑ کے لکھنا ہے تو کیا کرنا ہے ہ یہ ہ باریک ہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی اپنے خیال رکھنا ہے ہ آ ہ م ای می ہ می ٹھیک ہے ہ آ ہ م ای می ہ می اگلا ورڈ ہے خالی 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 میں دیکھیں خ خ خ آ لی ل ای ٹھیک ہے جوڑ کے لکھیں گے تو کیا پڑھیں گے خ آ خ آ خ آ آ ل ای لی خ آ لی خ آ خ آ ل ای لی خ آ لی نیکسٹ ورڈ ہے دامی دامی ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں جوڑ کے لکھیں گے دا آ دا م ای می دامی اور لسٹ ورڈ ہے ڈالی ڈالی ٹھیک ہے ڈ اور آ جو ہے وہ پہلے الگ لگ ہیں ڈ آ لی ل ای ڈالی جوڑ کریں ڈ آ ڈا ل ای لی ڈالی ٹھیک ہے اب املا میں آپ نے یہ جو اوپر میں نے فائی ورڈز لکھوائے ہیں کہ آپ نے اسی طرح جوڑ کے ان کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے املا کے لیے اور نیچے جو ہیں یہ جوڑ توڑ جیسے آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر ان کی اسی طرح جوڑ توڑ کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ان کو املا والے پیج پر رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بٹا ہوکے اللہ حافظ